غصہ نہ کرنا غصہ کرنا بہت بری عادت ہے اس لئے اس سے بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے اگر تم کو تمہارے ماباب کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو تم ہرگز غصہ نہ کرو اور بلند آواز سے یہ نہ کہو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا بلکہ خوشی خوشی اس کام کو پورا کرو اسی طرح گھر میں اگر تمہارے بھائی بہن تمہیں مزاق میں مار دے یا کھیلتے کھیلتے ان کی طرف سے چھوٹ لگ جائے تو وہاں بھی غصہ نہ کرو اور نہ ہی ان سے بدلالو بلکہ انہیں معاف کر دو معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے گھر کے باہر بھی کسی سے لڑائے ہو جائے تو وہاں بھی اپنا غصہ نہ دکھاؤ غصہ روکنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور شیطان ناراض ہوتا ہے اس لئے تمہیں غصہ روک کر اللہ تعالیٰ کو خوش اور شیطان کو ناراض کرنا چاہیے جب کبھی غصہ آ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلام میں غصہ روکنے والے کو بہت بڑا پہلوان اور طاقتور کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو